گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نیشنل پارٹی پاکستان عوامی پارٹی اور جمعیت علم اسلام پی کا گوادر پریس کلب میں پریس کانفرنس بی این پی کے رینما اور ایم پی اے گوادر میر حمل کلمتی نیشنل پارٹی کے مرکزی رینما میر اشرف حسین جے یو آئی کے زلی امیر مولانا حبدالعمید انقلابی بی این پی کے رینما حمید آجی نے مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے باقاعدہ گوادر حوامی اتیاد کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ علاقے کی بہتر مفاد آپس کی رنجشوں کو کم کرنے اور مسائل کو حل کروانے کے لیے ہم نے مشترکہ طور پر بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے سے نہ صرف پارٹیوں کے ورکران کے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں گی بلکہ علاقائی مسائل کے حل میں بھی بہتر پیش ربط ہوگی ڈیپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائر جمیل احمد بلوچ نے یونیورسٹی آف گوادر کا دورہ کیا اس دوران بطور ایجوکیشن موٹیویشنل سپیکر منیجمنٹ سائنس کامرز بی ای ڈی آنرز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے طلبہ اور طالبات کو لیکچر دیا اور ان کے سوالات کے جواب بھی دیئے ڈی سی گوادر نے لیکچر کے دوران طلبہ اور طالبات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر یونیورسٹی کے ذہین طلبہ اور طالبات کو مستقبل میں سوبائی اور قومی اور ایوان بالا میں دیکھ رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ گوادر کے بچے اور بچیاں یونیورسٹی سے فارغل تحصیل ہو کر بلوچستان اور پاکستان کی ترقی میں کردہ رضا کریں گے ڈی سی گوادر نے لیکچر کا سیشن جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ڈی سی گوادر نے دورہ یونیورسٹی کے دوران یونیورسٹی انتظامیاں اساتذہ اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات کی اور ان کی کار کردگی کو سرہا عوامی شکایت پر گوادر ٹریفیک پولیس عرکت میں آگئی ایس ڈی پی او گوادر تلا والی کی نگرانی میں ٹریفیک پولیس انچارج انسپیکٹر دین محمد بلوچ نے ٹریفیک پولیس ٹیم کے ہمرا موٹر سائیکل چلانے والے کمسن بچوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ٹریفیک پولیس انچارج نے درجنوں کمسن موٹر سائیکل رائیڈرز کو پکڑ کر سٹی تانہ پہنچا دیا کمسن بچوں کے والدین کو تانہ بلا کر ان کو متنبع کر دیا والدین کو کمسن بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا بچے تیز ربطاری سے موٹر سائیکل چلاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اور دوسرے شہریوں کی زندگی کے حفاظت کی زامن بننے کی تلقین کر دی ٹریپیک پولیس انچارج دین محمد بلوچ نے آئندہ پکڑنے کی صورت میں والدین کے خلاف کاروائی عمل میں لانے کی ہدایت جاری کر دی ملہ فازل چوک پر بینے والا گٹر لائن سے معروف چوک جیل کا منظر پیش کرنے لگا ملہ فازل چوک کے داکلی راستے پر مینول کھولنے کی وجہ سے رکشہ سمیت متعدد موٹر سائیکل سوار گرنا اب معمول کی بات بن گئی جی ڈی اے میوسپل ونگ سفائی کرانے میں ناکام ہو گیا واضح رہے چند افتے قبل جی ڈی اے میوسپل ونگ نے روزانہ سفائی کرانے کا دعویٰ بھی کر دیا تھا جو کہ صرف وعدہ ہی رہا شہریوں اور تاجروں نے اہد وفا کرانے کے لیے ڈی جی ادارے ترکیات گوادر سے عملی اقدام اٹھانے کا مطالبہ کر دیا حق دو تیری کے سربرا مولانا ہدایت اور ریمان بلوچ ملہ فازل چوک پر بینے والے گٹر جیل کے معاینے کے لیے پہنچ گئے ملہ فازل چوک کونچ کر وہاں پر موجود تاجران اور رہگیروں سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ کئی دہائیوں سے حکمرانی کرنے والوں سے چند فیٹ کا گٹر درست نہیں ہو سکا اقتدار میں بیٹے لوگوں کی کارکردگی کو اگر جانچنا چاہتے ہو تو ملہ فازل چوک کا دورہ کر کے دیکھ لیں جنہوں نے بلدیا کے جاڑوں کے مد میں بیس لاکھ کا بجٹ بھی حضم کر دیا مولانا ایدات اور ریمان بلوچ کا خطاب سی آئی اے پولیس اہلکاروں نے کلانچی پارا میں مال بردار پک اپ گاڑی پر اندادن فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی کو نقصان پہنچا گاڑی میں لوڈ ککنگ آئل کو بھی نقصان پہنچا سی آئی اے پولیس کے مطابق گاڑی کو اشارہ کر کے روکنے کو کہا گیا تھا لیکن گاڑی نہیں رکا جس کو روکنے کے لیے فیلے ہوائی فائرنگ کر دی تھی گاڑی مالکان اور سی آئی اے پولیس کے درمیان ازالے کی صورت میں بامی تصفیہ کر دی گئی بلوچستان میں حکمران جماعت باب پارٹی نے گوادر میں بی اے پی کے رینماوں کو نظر انداز کر دیا باب پارٹی کے صوبائی صدر جام کمال نے گوادر میں باب پارٹی کو جام کر دیا بلدیاتی الیکشن کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی نے صوبے بلوچستان کے تمام زلہی صدرور کو پارٹی ٹکٹ جاری کرانے کے لیے اتارٹی لیٹر جاری کیا پارٹی صدر جام کمال نے زلہ گوادر کے پارٹی سربرا کو ٹکٹ اتارٹی لیٹر جاری نہیں کیا بلدیاتی انتقابات کی اتمی پیرس جاری باب پارٹی کا کوئی امیدوار باب پارٹی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکا باب پارٹی کے رینماوں نے آزاد پینل کے نام سے امیدواران میدان میں اتار دئیے میوسپل کمیٹی جیونی کے سابق چیئرمن منظور بلوچ نے اپنے ساتھی امیدواران کے ساتھ عوامی پینل میں شمولیت کا اعلان کر دیا عوامی پینل سابق ایم این اے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر میر یاکوب بیزن جو کی سربراہی میں الیکشن میں حصہ لے رہا آئے مرین ڈرائیو گوادر پر موٹر سائیکل کو آجسہ پیش آیا موٹر سائیکل پر سوار خاتون کی دوپٹہ موٹر سائیکل کے چین میں جا کر پنس گیا جس کی وجہ سے آجسہ پیش آیا آجسے میں خاتون سڑک پر گر کر زخمی ہو گئی نالیج ان انگلیش لینگویج اینڈ ٹیچنگ اسٹیٹیوٹ پسنی کو چودہ سال پورے ہو گئے نالیج ان اسٹیٹیوٹ کے طالب علموں نے چودہ سالگیرہ کا کیک کٹ کر ایک دوسرے کو مبارک بات دی اس موقع پر اسٹیٹیوٹ کے بانی راشد حیدر بھی موجود تھے اور سربندن پولیس نے بھی افسرانے بالا کی خصوصی ادایت پر حمل کر دیا سربندن پولیس نے سربندن کراس پر منشیات فروش کو دھر لیا دورگٹی کے رہائشی منشیات فروش اتاولہ محمد نامی کے قبضے سے پولیس نے کرسٹل اور چس برامت کر کے مقدمہ درج کرنے کا دعویٰ کیا موسیقی